سب سے پہلے تو میں شانگریلا گروپ آف اسکولز کے جو ذمہ دار ہیں علی جناف سید رفیو الدین صفدر صاحب اور محترمہ تحسین فاطمہ صاحبہ اور آج کے اس خوبصورت پروگرام کے کمینار شفیو الدین ایجاز صاحب سبی مبارک بات کریں اور حال میں کشیف فرما معزز ازاقیزہ صاحبان اور پیارے بچے اور بچیوں کو بھی میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس خوبصورت پروگرام کا حصہ بنے اور اپنی ذہن اور دل میں جو کچھ سوالات گونج رہے تھے مختلف فیلڈز کے لوگ یہاں پر لیکچر دیا انہوں نے آپ لوگوں نے سوالات کیے اور بہت حد تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے سوالات سے بھی مطمئن ہو گئے ہوں گے میں اپنے امی کی زبان میں بات کروں گا چونکہ پڑوسیوں کی جو زبان ہے اس کے اوپر میں اتنا عبور نہیں رکھتا اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں داکھ کا ایک شیر پھیج کرنا چاہتا ہوں اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داکھ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داکھ ہندوستان میں دھون ہماری زبان کی ہے اس شیر کو کچھ لوگوں نے تھوڑی سی تبدیل کرے کے یوں بھی کہا ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داکھ سارے جہاں میں دھون ہماری زبان کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت بھی ہے کہ آج اردو نہ صرف ہندوستان نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے ہر ملک میں بولی جا رہی ہے بہت ساری تنظیمیں الگ الگ ملکوں میں کام کر رہی ہے اردو کے لیے اور اردو سمجھنے اور بولنے والے لوگوں کی تعداد میں سمجھتا ہوں کہ پھولی دنیا میں سب سے زیادہ ہے جب ہم اردو بولتے ہیں تو خطہ ہی ہمیں شرم محسوس کرنے کی یا شرمانی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اردو بول رہے ہیں اور انگریزی ہم کو نہیں آتی ہم کو انگریزی نہیں آتی ٹھیک ہے لیکن انگریزوں کو بھی تو اردو نہیں آتی انہوں نے بھی شک محسوس کرنا چاہیے لیکن وہ تو بہت کانفینس سے پھولے اعتماد کے ساتھ انگریزی بولتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ وہ ایڈوانس خوم ہے انہوں نے دنیا کے تمام ممالک پر حکومت کی ہے اس لیے اپنی زبان کے انہوں نے دوسرے ممالک پر مسلط کر دیا ہے اور یہ ذہن نشین کروا دیا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی آپ جائیے تو بغیر انگریزی زبان کے کام نہیں چلے گا یہ بہت حد تک ٹھیک بھی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مادری زبان سے لاکرہائی بڑھتے یا اس کو بولتے ہوئے کچھ شرم محسوس کریں آج ہی اقبار میں میں نے دو نیوز الگ الگ دیکھی ایک میں تو ہمارے نائب صدر جمہوریہ فنکا اے نائڈو صاحب نے کسی تقریب میں کہا تھا کہ بچوں کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ مادری زبان میں ہونی چاہیے دوسری نیوز بھی آج ہی کے اقبار میں چھپی ہے جو نجمہ حبت اللہ جو ہیں وہ بھی منسٹر ہیں سنٹر منسٹر انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ مادری زبان میں بچوں کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے اب جب آپ فانڈیشن مادری زبان میں رکھتے ہیں تو لازمی بات ہے اس کے پر جو امارت کھڑی ہوگی اس میں اس فانڈیشن کا بہت زیادہ عمل دخل ہوگا جب ہم مادری زبان کے طور پر اردو پڑھتے ہیں تو یہ اردو یہ جو بنیاد رہے گی ہماری پوری زندگی میں کام آئے گی پوری زندگی میں یہ مادری زبان ہماری رہنمائی کرے گی لوگ سمجھتے ہیں کہ اردو بہت آسان زبان ہے آسانی سے اسے سمجھیا جا سکتا ہے اور جہاں چھے سبجیکٹ آپ امتحان میں لکھتے ہیں کچھ طلبہ و طالبات یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لئے میتھمیٹس بہت مشکل ہے سوشل سائنس ہمارے لئے مشکل ہے فلاں مشکل ہے زولتی ہے بارٹمی سب مشکل ہے لیکن اردو آسان اردو آسان زبان نہیں ہے اردو بھی دوسرے مضامی ہیں کی طرح مشکل زبان ہیں ہم اتنی آسانی سے ایک چھوٹے سے شیر کے جو ہے تشریح بھی نہیں کر سکتے تو پھر یہ آسان کیسے ہوئی ہم اردو کی خوائر میں واحد اور جمع بھی بعض وقت نہیں بول چکتے ہم لوگ ہم واحد کو جمع بولتے ہیں جمع کو واحد بولتے ہیں تو پھر یہ آسان کیسے ہوئی میں ایک چھوٹا سا لطیفہ آپ کو سنا دیتا ہوں کسی شعبے میں ایک صاحب ریٹائر ہو رہے تھے تو وہاں جو سب سے اچھے اردو بولنے والے صاحب تھے ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ بھئی آپ اس پروگرام کو کنڈکٹ کریں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بارل انہوں نے تیاری کر لی اور ایک شیر بھی لکھ لیا تھا انہوں نے کہ وہ آوٹ گوئنگ جو ان کے آفیسر تھے ان کے لیے بولنے کے لیے اتفاظ ایسا ہوا کہ وہ جو اردو بولنے والے صاحب تھے جو پروگرام کی تیاری کر چکے تھے کسی مجبوری کی وجہ سے وہ پروگرام اٹر نہیں کر سکرے تھے تو انہوں نے ایک دوسرے آفیس کے اپنے ساتھی کو جمعہ داری دے دی کہ بھئی آپ یہ پروگرام چلا لیں میں معذور ہوں مجبور ہوں نہیں چلا سکتا مجھے میں اس دن حاضر نہیں رہوں گا تو وہ دوسرے ساتھ برے ٹھیک ہے ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے اردو میں بولنا میں بولنوں گا تو بہرحال تخریق مناخت بھی تو شیر کچھ یوں تھا نہ گلا کریں گے نہ شکوا کریں گے تم سلامت رہو یہ دعا کریں گے یہ لکھے گئے تھے وہ صاحب جو اصل اردو جانتے تھے نہ شکوا کریں گے نہ گلا کریں گے تم سلامت رہو یہ دعا کریں گے یہ ان کو بولنا تھا تو وہ جو نئے صاحب تھے انہوں نے اس شیر کو کچھ ایسے کہا نہ گیلا کریں گے نہ سوکھا کریں گے نہ گیلا کریں گے نہ سوکھا کریں گے تم سلامت رہو یہ دعا کریں گے تو یہ اردو اتنی آسان نہیں ہوتے ہیں تو بہرحال ایک چھوٹی سی مثال تھی میں تھوڑا سا اپنا تعرف آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اور آپ کو میں تمام طلبہ و طالبات کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں اور آپ میں یہ اعتماد پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اردو زبان سے کوئی ڈگری حاصل کرتے ہیں تو پورے اعتماد کا مظاہرہ کیجئے اسی اردو زبان میں میں نے ڈگریہ حاصل کی میں اسسسٹنٹ پروفیسر کی حصے سے ریٹائر ہوا ہوں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں پورے اعتماد کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اردو بولنے والا ایک لیکچرر پورے اعتماد کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے میری تعلیم انٹرمیڈیٹ تک اردو میڈیا میں ہی میں ہوئی ہے انٹرمیڈیٹ کے بعد کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ بھائی یہ اردو اردو کام آنے والی چیز نہیں ہے کچھ انگریزی میڈیم سے آپ نے انگلیش میڈیم سے پڑھ لیں تو پھر میں نے انگلیش میڈیم سے گرائیڈویشن میں داخلہ لیا لیکن شاید خدا کو کچھ اور منظور تھا دو سال گرائیڈویشن کے کرنے کے بعد مجھے اپنی تعلیم چھوڑنی پڑی کہیں ملازمت مل گئی مجھے تو میں کسی نے مشورہ کیا کہ بھئی آپ پارٹ ٹائم پرائیویٹ آپ جو ہے دگری کر لی جائیں یہ جوپ کا معاملہ ہے پھر جوپ نہیں ملے گی پرائیویٹ جوپ تھی ایسی کوئی سرکاری جوپ بھی نہیں تھی مشورہ دیے لوگوں نے آمدری کا ذریعہ ہو جائے گا تو بہرحال ہم وہ پرائیویٹ جوپ میں نے جوئن کر لی اور پھر میں دگری میں بی ایسی کر رہا تھا دو سال میں نے بی ایسی کی تعلیم حاصل کی اس دور میں گرائیویٹ شن میں پارٹ ون اور پارٹ ٹو ہوا کرتے تھے پارٹ ون میں لینگویجز کے ایکزامس ہوتے تھے انگریزی اور سیکرڈ لینگویٹ پارٹ ٹو میں جو ہے آپشنل ہوا کرتے تھے تو پارٹ ون کا ایکزام میں نے پاس کر لیا تھا ایسی بی ایسی اسٹوڈنٹ کے لیکن بار میں مجھے لگا کہ بھی وہ تو ایکسٹرنل تو سائنس سے گرائیویٹ شن کرنا ممکن نہیں ہے میں نے ایکسٹرنل بی اے کیا اور بی اے میں میں نے آپشنل مضمون جو لیا وہ اردو ہی تھا پولٹیگر سائنس ہی میں نے اسٹری یا اور پھر مارڈل لینگویج کے طور پر اردو میں نے لیا بی اے کیا میں نے پھر اس کے بعد ایم اے کیا میں نے بی اے میں اردو سبجک ہونے کے ناتے ایم اے کیا میں نے پھر انفل کیا انفل کے بعد پی ایس ڈی بی کی پی ایس ڈی بی میں نے اردو ہی میں کی داکٹیٹ کے ڈگری بھی میں نے اردو میں حاصل کی اور عام طور پر دیوائے کی موضوعات کے اوپر جو ہے اردو والے پی ایڈی کرتے ہیں حیات اور کارنامے حیات اور کارنامے اور پی ایڈی پہ ایسے کر لیتے ہیں کہ جو جندہ ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں ان کا پورا شجرہ پوچھ لیتے ہیں لکھے جو ہے سبمنٹ کر کے پی ایڈی حاصل کر لیتے ہیں لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس قسم کی کوئی حرکت کا تھا میرا موضوع پی ایڈی کا تھا ایڈی کیا میں نے پہلے ایڈی کا میرا موضوع تھا اسکرپ رائٹنگ فر ٹیلی ویژن ان اردو اسکرپ رائٹنگ ان اردو فر ٹیلی ویژن ٹیلی ویژن کے لیے اردو اسکرپ نوے سی میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں یہ پہلا موضوع تھا جو اردو میں کیا رہا تھا ہندوستان کی کسی ایڈی میں ٹیلی ویژن اسکرپ رائٹنگ پر اردو میں کام نہیں ہوا تھا مجھے یہ عزاز حاصل کہ میں نے وہ کام کیا اس کو برائیٹن تین اڑکوں پھوٹ کے لیے میرے گائیڈ تھے پروفیسر مغنی تبسم صاحب بہت مشہور آدمی تھے درماغ کی بہت خامل ترین آدمی تھے جب امپیل ہو گیا تو جب پی ایڈی میں داخل ایک معامل آیا تو پھر موضوع کا جو ہے انتخاب مشکل ہو گیا تو میرے مرہوم استاد نے کہا کہ بھئی آپ اسی سے کنسل کوئی موضوع لے لیجے چونکہ آپ کا انٹرس بھی ہے تو پھر ہم بہت غور فکر کرنے کے بعد میں نے ٹاپک انتخاب گیا ٹیلی ویژن سیریلز میں اردو زبان اور ہندوستانی تہذیب کی اکاسی ہے یہ خطہ ہی اردو لیٹرچر کا موضوع نہیں تھا یہ مجھے ریشٹار نے آپجیکشن بھی کیا یہ اردو لیٹرچر سے کیا تعلق ہے یہ تو ٹیلی ویژن کا اس کا معاملہ لگائے تو میں نے انہیں پروف کیا کہ میں نے کہا کہ سر سیریلز جو دکھائے جاتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے لائنگویج ہوتی ہے لائنگویج میں خواہد ہوتی ہے خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں یہ سب ہی تو لیٹرچر سے تعلق رکھتے ہیں پھر یہ لیٹرچر سے کیسے تعلق نہیں ہوا تو میں نے بولے آپ تو بہت دور کی سوچ رہے ہیں میں بولا جی ہاں سیریل ہو فلم ہو کچھ بھی ہو وہاں لیٹرچر ہی لیٹرچ ہے آپ سیریل فلم کو چھوڑ دیجے آپ انجینئرنگ لے لیجے میڈیسن لے لیجے لارک لے لیجے اس میں جو زبان ہم پڑھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں بھی تو لیٹرچر ہی ہوتا ہے وہ سب لکھا ہوا ہی ہوتا ہے اور وہ لکھا ہوا آپ کو کوئی میسیج دیتا ہے ہم لیٹرچر ہی عدب کس کو کہتے ہیں ایسی تحریر جس میں کوئی نہ کوئی میسیج ہو اور اس میں عدب کی چاشنی ہو اس بات کو ایسے خوبصورت پیرائے میں کہا جائے کہ وہ عدب بن جائے یہ عدب ہے اور ہم جو جتنی دوسرے مضامین پڑھتے ہیں سب میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے تو لیٹرچر سے فرار ممکن نہیں ہے آپ گوئی بھی کورٹ کریں پھر پی ایس جی تو ہو گیا مجھے ڈرامے کا بہت شوق تھا بچپن سے ایک اور پہلوں میں آپ کا سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے جوب کیسے ملا ڈرامے کا بہت شوق تھا مجھے جب میں انیور سٹی کی تعلیم حاصل کر رہا تھا تو چار سال میں نے عثمانیہ یونیورسٹی کو آل انڈیا ڈراما کامپنیشن میں اپنے عثمانیہ یونیورسٹی کی مئنے نمائندے کی ہے آل انڈیا ڈراما کامپنیشن میں عثمانیہ اڈرامیہ یونیورسٹی کی چار سال 2002 سے 2006 کر میں тайی نمائندے کی کی ہے اور پھر سارے انعاماک درامے کے میں نے جو ہے عثمانیہ سٹیٹی کو دلائے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وائس چانسلر کے پاس ایک بہت بڑی جو ہے ٹرافی رکھی ہوئی ہے جس پہ میرا نام کندہ ہے وہ ایٹی سکس میں علیگر میں کانپنیشن ہوا تھا آل انڈیا ڈرمہ کانپنیشن اوورال پرفارمنس کے لیے وہ ٹرافی ہمیں دی گئی تھی وہ ٹرافی جو ہے وہاں پہ رکھی ہوئی ہے یہ درامے کی پھر ہے گامہ میں دس سال تک آل انڈیا ریڈیو کا جز وقتی اناؤنسر کی حصے سے بھی میں نے خدمات انجام دی دس سال تک میں آل انڈیا ریڈیو کا بی ہائی گریڈ ڈراما آرٹسٹ بھی ہو یہ اناؤنسمنٹ اناؤنسر کی حصے سے خدمات انجام دینا بی ہائی گریڈ ڈراما آرٹسٹ بن جانا اپرووڈ آرٹس بن جانا اس سب کا تعلق اردو لیٹریچر ہی سے ہے میں چونکہ اردو لیٹریچر کا گھرال مستاد رہا ہوں یہ تمام مواقعیں مجھے ملیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مجھے نوکری کیسے ملیں یہ بھی ایک موجزہ یا کرشنہ ہے میرے لیے انٹر کالیج ایک ڈراما کامٹیشن ہجرباد میں منخت ہو رہا تھا مجھے ڈرامے کا شوق تھا میری ٹیم اس وقت سوری کے آرٹس کالیج کی ٹیم دیس میں شاملی تھی دوسرے ڈراما پرفارم کر رہے تھے دوسری ٹیم میں میں گانڈی بھان میں دوسری رو میں بیٹھ کر ان کے ڈرامے دیکھ رہا تھا میرے سامنے کی رو میں حسینی علم گلس جونئر کالیج کے پرنسپل مرہوم شمشیر علی صاحب تشیر فرما تھے انٹرول ہوا کٹن گر گیا تو میں سلام علیک کیا فاقف کار تھے میرے سے تو پیچھے بلٹ کے انہوں نے بوچھا جاوید کمال صاحب آپ عربی کے ساتھ ساتھ اردو کی بھی ایمے ہے نا میں بایا جی سر ایمے ہو چکا میرا تو ہمارے پاس ایک پارٹ ٹائم جاب ہے اردو لیکچر کا آپ حسین علم تشریف لائیے اب اس وقت میں گھر گانڈی بھان سے گھر کیسے گیا سیدہ بھان یہ میں ہی جانتا ہوں میرے خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ تھیٹر میں بیٹھ کے ایک ڈراما دیکھنے والے آدمی کو آفر کیا جا رہا ہے کہ پارٹ ٹائم جاب آپ کے لئے ہے بہرحال میں گیا جانے کے بعد دنہوں نے اتفاق سے وہ پرنسپل چاہت دو تین دن کے لئے چلے گئے اب میری بیشین کی قیفیت میں بیان نہیں کر سکتا میں بلائے مجھے یہاں بڑ اور یہ چھٹی پہ چلے گئے میں امیڈیٹ جو ہن کے خر چلا گیا خر سے واقع تھا تو بھلے لیں فکر مت کیجے میں کلیا پرسو آروں میں انشاءاللہ آپ کو آرڈرز دے دیا جائے میں دو تین دن انتظار کر بھی جب پہنچا تو تھس دے جمعیرات کا دن تھا انہوں نے کلر کو بھلایا بھلا کہ بھلا کہ ان کا آرڈر ٹائپ کرو ایسے جیس پہ تٹی تو کلر کو پوچھا کہ سر ڈیٹ کاؤنچی دارو تو بھلے مانڈی کی دیٹ آو یہ ہے جمعیرات کا لیکن انہوں نے کہا کہ مانڈی کی دیٹ آو اس میں چونکہ یہ تو مانڈی آ چکے تھے میں لئے تھا مانڈی کی دیٹ دال کے آپ جانتے ہیں پر پیریٹ کیا ملتے تھے جب اس وقت ایک 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 نائن میں جب میں جوئیٹ کیا تھا فیفٹین روپیز پر پیریٹ ملا کرتے تھے اوورال جو ٹوٹل ہوتا تھا سیونٹی ٹو پیریٹس کا فورٹین فورٹی کچھ ہوتے تھے لیکن ہم لوگ اتنے پابند بھی نہیں ہوتے کہ پورے دن جو ہے تیس دن جو ہے کالیج کو جائیں کچھ چھٹیاں مجاتی سی دھومیاں ہو جاتے تھے ہزار گیارہ سو بارہ سو روپیز جو اس میں ملا کرتے تھے اتفاق ایسا ہوا کہ وہ جو پوسٹ ویکٹ تھا وہاں کوئی اور پوسٹنگ آگئی ریکولر لیکچر کی تو پرنسل نے ملا کے افسوس کا اظہار کیا اجائیس صاحب وہ پوسٹ آگیا ہے اب آپ کو جانا پڑے جائے اس وقت تک بھی ہمارے ذہن میں نوپری کے بارے میں سیریزنس خطہ ہی نہیں تھی بس ڈراما 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 ہی کرتے رہتے تھے ہم لوگ ڈراما کرتے ہیں شیکسپیر نے کہا تھا کہ دنیا ایک اسٹیج ہے اور ہر آدمی اداکار ہے جو اپنے اپنی اداکاری کرتا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے لیکن ہم اسٹیج پر اداکاری کرتے ہیں گھر میں آفیس میں کالیج میں اداکاری نہیں کرتے ہیں تو گھر آئیے مجھے بھیجا دیا گیا اس تفاق ایسا ہوا کہ میں کہیں اور پارٹ ٹیم بھی جاپ کیا کرتا تھا میں اسٹیپ رائٹنگ کرتا تھا فلموں کے جو فلم میں آ چکی اس کے بروشر آتے تھے ازرا اکبرٹائزنگ ایجنسی بہت بڑی ایجنسی حضرباد کی وہاں پارٹ ٹیم جاپ کیا کرتا تھا اسٹیپ لکھنے کے بعد بروشر آتے میں دیکھ کے کچھ سنٹر سے صغرہ لکھتا پھر وہ چلے جاتے بوٹ بن جاتا تو وہاں بیٹھاوا تھا تو وہاں کے ایک خیرخانے حسین علم جونیر کالیج کی میرے پاس آئے ان کو معلوم تھا وہاں جاپ کرتا آ کے دور سے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کے مبارک صاحب مبارک کس بارک کی مبارک صاحب تو بھولے وہ اردو لکچر کا انتخال ہو گیا میں بھولا صاحب انتخال کی قبر میں آپ مبارک بات دے رہے ہیں نئے نئے صاحب ان کی انتخال کے لئے مبارک بات نہیں دے رہا ہوں میں آپ کو پھر حسین علم آنا ہے اس کی مبارک بات دے رہا ہوں پھر ہم حسین علم دے بہرحال کوٹ پیس چلتے رہے وہاں سے اس کے بعد جو ہے ایڈ لاوز جو ہے ہماری سرویسز کو ریگلائز کر دیا گیا میں آٹھ سال جونیر لیکچر کے حصے سے کام کیا پھر اس کے بعد جو ہے ایڈی کری میں میرا پروموشن ہوا اس ایسٹنڈ پروفیسر وہاں میں نے چار سال امبیٹ کر یون سٹیڈی کا جو سٹیڈی سنٹر ہوتا ہے اس کے کارڈیٹر کی حصے سے خدمات انجام دی میں نے نام پلی کالج میں جب جونیر لیکچر تھا وہاں تین سال میں نے امبیٹ کر یون سٹیڈی کے سٹیڈی سنٹر کی جو ہے کارڈیٹر کی حصے سے خدمات انجام دی درامے کرتے رہے پروگام کرتے رہے الحمدلللہ گورنمنٹ کے جو پروگام ہوتے ہیں سرکاری طور پر مجھے بات کرنے کے لیے مجھے آناؤسمنٹ کرنے کے لیے ذمہ داری دی جاتی ہے گزشتہ رمضان بھی جو رمضان پروگام ہوا تھا رمضان افطار پارٹی جو ہوئی تھی چندر شیخ راہ صاحب کی اس کی نظامت کرنے کا بھی مجھے عزاز حاصل ہے ہر سال جون میں جو جون کو جو ان فارمیشن ڈے منایا جاتا ہے تلنگانہ کا اس کا بھی حصہ چار سال سے میں حمدلللہ بنتا رہا ہوں کوئی نہ کوئی پروگام میرا سکندر شاہد میں یہ سر آپ کو بتانے کی یہ لیٹریچر اس کے پیچھے ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ احساس کم طریقہ شکار نہ ہو کر اپنی زبان میں کچھ کر دکھانا چاہتے ہیں تو یقنا اللہ آپ کے ساتھ رہے گا کامیابی بھی آپ کو ملے گی اور آپ جب کسی کے سامنے کھڑے رہے کے پورے اعتماد کے ساتھ اپنی لیٹریچر میں گفتگو کرو گے زبان میں گفتگو کرو گے تو انشاءاللہ جو سامنے والے پر ایک ایمبرشن بھی رہے گا اب چھوٹا سا ایک واقعہ سنا کے میں اپنی بات چتم کرتا ہوں کیونکہ آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے عدب کا یا لیٹریچر کا ایفیکٹ ہمارے سامات پر کس طرح بڑھ گیا سن 1857 عیسوی تک ہندوستان پر مغلوں کی حکومت تھی اور 1857 میں جس وقت انگریزوں نے ہندوستان کو کیاپٹر کر لیا اور یہاں کی حکومت برخواست کر دی اس وقت ڈلی کے تخت اتار پر بہت دوشہ زفر حکومت فرما رہے تھے انہیں بے دخل کر دیا گیا اور ڈلی پر انگریزوں نے خمزہ کر لیا اب دیکھیں بیک گراؤن پس مندر یہ تھا کہ بہت دوشہ زفر سے پہلے کئی مغل بادشاہوں نے حکومت کی تھی اور کم سے کم چار پانس سو سال مغلوں نے ہندوستان پر حکومت کی ان پانس سو سالوں میں مسلمانوں نے کوئی ہنر نہیں سیکھا مسلمانوں کے لئے کوئی تعلیمی دارے اس وقت موجود نہیں تھے کوئی ٹکنیکل کالیجس موجود نہیں تھے کوئی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ اس وقت موجود نہیں تھا زیادہ سے زیادہ کر ہوتے تو وہ مشاعرے ہوا کرتے تھے اور لال کھلے میں ہوتے تھے مشاعرے بادشاہ زفر کی سرپرستی میں مشاعرے ہوا کرتے تھے تو ایک آدمی دربار سے کسی طرح سے وابستہ ہو جاتا تو بادشاہ کی دربار سے اتنا زیادہ اس کو نواز دیا جاتا کہ سار پشت اس کے آرام سے بیٹھ کر کھا سکتی اب جب مجھے آج کی موجودہ حکومت اگر یہ کہہ دے کہ جعوید کمال صاحب ہم کو آپ کی سار پشت کھانے کا آپ کا انتظام کر دیتے تو میں جواب کیوں کروں گا کوئی ہنر کیوں سکھوں گا تعلیم کیوں حاصل کروں گا تو اس وقت ایسی سیچویشن تھی تو جب سڈن انگریزوں نے ہندوستان کی مقلعہ حکومت تو ختم کر دیا تو مسلمان جو ہے پریشان ہو گئے مایوسی کا شکار ہو گئے انہوں نے کہا کہ میں کھائیں گے کیسے بچوں کی پرورش کیسے کریں گے ہم لوگ ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا نہ ہمارے پاس تعلیم ہے نہ تو کوئی ہنر ہے ہمارے پاس نہ کوئی اور صلاحیت ہے ہم تو مشاعرے کر کے زندگی گزار دیئے تھے باشوں کی طرف سے جو دربار سے جو ملا کرتی تھی جاگرے وہ زندگی بر ہم کھاتے رہے ہیں اب کیا ہوگا ایک نئی حکومت نئی زبان نئے لوگ مسلط ہو گئے تھے ہندوستان کا تو ایسے میں سر سید احمد خان نے تحریک شروع کی انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو اس وقت اگر ہم مایوسی کے اندھیرے سے نہیں نکالیں گے تو پھر مسلمانوں کا نام و نشان اندوستان سے مٹ جائے گا یہ کچھ کرنے کے قابل جائے گا تو انہوں نے ایک تحریک چلائی جسے سر سید تحریک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو سر سید نے اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر یہ تحریک چلائی کسی کو کچھ ذمہ داری دے دی کسی کو کچھ اب ایسا لیٹریچر کیریٹ کریے کہ ہمارے مسلمانوں کو نین سے جگائیں ان کو مایوسی سے باہر نکالیں بجھ کر دکھانے کا جو ہم نے حوصلہ پیدا کریں تو اس وقت کے جو رائیٹرز تھے جو شاعر تھے انہوں نے ایسی ایسی چیزیں لکھی ہیں مسلمانوں کو جنجوڑ کر رکھتی آنا تو مسلمانوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے اب نئی خون مسلط ہو گئی ہے ہمارے پاس اب ان کے ساتھ چلنا چاہیے ہم کو وہ جیسے بتائیں کہ ہم چلتے ہیں تو ہی ہم سروائیو کر سکتے ہیں زندگی گزار سکتے ہیں ورنہ نہیں یہ حوصلہ یہ حمد سرسید احمد خان ان کے ساتھ جون میں گزارے لیٹرچر یہ دو باتیں میں آگے سرسید احمد خان کہتے ہیں کہ میں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ میرے سے پوچھے گا کہ تم دنیا میں کیا کارنمہ کر کے آئے ہو تو سرسید کہتے ہیں میں کہوں گا کہ میں الطاف حسین حالی سے مسدس حالی لکھوا کر لائیا ایک نظم ہے مسدس حالی جس کا عموان ہے مدو جذر اسلام اسلام کا عروج و زبال یہ حالی سے سرسید نے بول کے لکھوایا تھا کہ مسدس حالی جی جی آپ نے دیکھ ٹن میں ہے یہ تو سرسید احمد خان اپنی نجات کا ذریعہ سمجھے تھے اس ایک نظم کو جس میں حالی نے مسلمانوں کے ماضی کو دھنجوڑ کر دیا تھا حال کو بتایا تھا اور مستقبل کیا ہونے والا اور سب کو جو ہے اکاسی کر دی تھی انہوں نے تو سرسید کہتے ہیں کہ میں نے مسدس حالی لکھوا کر آئے یہ لیٹریچر کے ہوئی ہے ایک آخری بار پہلے جو خلاباز ہندوستان کے گئے تھے خضا میں گئے تھے خلا میں گئے تھے انتا نام راکیش شرمہ راکیش شرمہ جب خلا میں چلے گئے تو اس وقت کے وزیر آزم نے ان سے بات کی تھی اور پوچھا تھا کہ راکیش شرمہ اوپر سے خلا سے ہندوستان آپ کو کیسے لگتا تو انہوں نے کوئی کہانی نہیں بیان دی انہوں نے کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہے یہ لیٹریچر کے کوئی نہیں صرف ایک نصرے میں ساری قیفت بیان کر دیتی ساری قیفت انہوں نے بیان کر دی تھی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہے تو لیٹریچر آپ اردو زبان لیجے ایسا نہیں ہے کہ صرف اردو ہی پڑھئے جتنی لیٹریچر ہاں پڑھ سکتے ہماری ریجنل لینگویز تیلگو ہے تیلگو بھی آپ پڑھئے ایسی لیٹریچر انگریزی تو انٹرنیشنل لینگویز یہ کہیں بھی کام ہے لیکن اگر آپ کی مادلی زبان ہے اردو تو اردو ضرور پڑھئے اردو میں بہت سارے مواقع ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت سارے انگریزی میڈیم انگریز میڈیم سے پڑھنے والوں کا جواب نہیں ہے لیکن میں اردو میڈیم سے پڑھ کے الحمدلللہ ریٹائر ایسٹن پروپسر کی حصے سے آج بھی کیس فیکلتی کی حصے سے میں خدمات انجام دے رہا ہوں ریٹائرمنٹ کے بعد میرے پریسپل نے کہا کہ جب تک میں پریسپل ہوں سار آپ کو میں چھوڑنے والی نہیں آپ کاللس سے جوڑے رہیں گے الحمدلللہ آج تک میں ایسٹن پروپسر کی کام کر رہا ہوں میں ایک بار ایک بار پھر شفیب بھائی کا اور جو ہے ساکھ کا شکریہ آگا ترطبہ بلانے کے لیے اگر آپ مل جائے تو انسا لیکس کے بار حصول علم میں یارب تو مجھ کو کامراں کر دے حصول علم میں یارب تو مجھ کو کامراں کر دے فضائے علم و حکمت میں مثل نشان کر دے اساتذہ صاحبان کے لیے چھوٹی سی نصیر گوھنی اکشیر میں اساتذہ پر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے خاص طور پر خواتین یہاں بیٹھی نہیں ہیں کسی نے کہا کہ ایک عورت کی تعلیم پورے کمبے کی تعلیم ہے جبکہ ایک مرد کی تعلیم صرف ایک فرد کی تعلیم تو یہاں خواتین بیٹھی میں بہت ساری کالبات ہیں تو بہت بڑی ذمہ داری آخر بنتی ہے تو آپ اساتذہ کے لیے چاہے وہ خواتین ہو یا مرد حضرات ہو یارب کوئی لغزش میری بچوں کے نصر جائے یارب کوئی لغزش میری بچوں کے نصر جائے جو کچھ بھی گزرنی ہو مجھ ہی پہ گزر جائے کوئی لگم مجھے گئے اگر آپ مجھے تک موان lokal کی اے افتادیا کے لئے یہ جانس کی موانا لقacksвер дост办 Evans i am sure we will be attending many such conferences in the future also مگر یاد رکھنا یہ والے کانفرنس کی یاد آپ کو ہمیشہ رہے گے انشاءاللہ and now we will stand up for the national anthem and after the national anthem is finished I request the teachers the boys will again sit back after the national anthem the girls and the teachers will walk down and board the buses I request all the teachers all the teachers even the teachers who have come along with the boys also you will please go along with those buses 3 buses صحر ماما فیاض بھائی 3 busesこیے روک دینا 5 buses میں باقی پورے لیڈیز کو بھیجوا دی جائے boys کے 3 buses میرے سا